بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم ایس ورڈ کے سیکنڈ لیکچر کے ساتھ ہم سیکنڈ لیکچر کا امد دیکھیں گے کل ہم نے پڑھا تھا ایم ایس ورڈ کے بارے میں کہ ایم ایس ورڈ کیا ہوتا ہے اس میں ہم کیا کیا چیزیں بنا سکتے ہیں مطلب کس چیز پہ ہم اس میں ورک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے فائل منیو اور ہم کا ٹیپ تھوڑا سا دیکھا تھا جس میں ہم فانٹ کو کلر کرنا کٹ کپی پیسٹ وغیرہ دوسرا تیسرا فانٹ کے سٹائلز وغیرہ کو چینج کرنا فانٹ کے سائلز ٹھیک ہے کلیئر فارمیٹنگ یا چینج کیس کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں تھوڑا سا پیراگراف کا گروپ آتا ہے تھرڈ وانیس میں پیراگراف کے گروپ میں آپ گھر آپ دیکھیں تو آپ کو ڈیفرنٹ آپشنز ملیں گے پیراگراف کے گروپ میں فرسٹ آف آل اوپر تو آپ کے بلیٹ سینڈ نمبرنگ ہیں ان کو چھوڑ کے میں نیچے والے چیک کرتا ہوں جہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آرہے ہوں گے الائیمنٹس کے آپشن رائٹ لائیمنٹس کے آپشن کو آپ یوز کرتے ہیں کسی بھی ٹیکس کو آلائن کرنے کے لئے بے ڈیفالٹ جو انگلیش میں پہتے ہیں وہ آپ سب کو پتا ہے کے رائٹ سائیڈ کی طرف، لائٹ سائیڈ کی طرف سے موڈ کرتے ہیں مطلبکہ لائٹ سٹرٹنگ پوائنٹ ہمارا ہمیشا لائٹ سائیڈ ہوتا ہے انگلیش لکھتے ہوگا ٹھیک ہے؟ جیسے فار اگزمپل میں یہاں پہ ایک پراغراف لکھتا ہوں پراغراف ہم نے انسرٹ کروا لیا اب دیکھیں پراغراف کو جو سٹارٹنگ پینٹ ہے وہ لفٹ سائٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور رائٹ ہی سائٹ کی طرف موف کر رہا ہے یہاں پہ اوپر دیکھیں تو لفٹ الائن ہمارا سیلیکٹ ہوا ہوا ہے اسی کے ساتھ دوسرا آپشن ہے میڈ مطلب سینٹر الائن اس کو جیسے ہی میں سیلیکٹ کرتا ہوں تو ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ سینٹر الائن اب جو یہاں کے بعد آگے میں لکھتا ہوں تو آپ کے سٹارٹنگ پینٹ سینٹر میں ہے میں لکھتا ہوں تو سینٹر سے وہ سٹارٹ لے رہا ہے سینٹر سے سٹارٹ لے کے دونوں سائٹ پہ وہ پھیلتا ہوا جاؤ رہا ہے اسی طرح جب ہم رائٹ الائن کرتے ہیں تو ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ رائٹ سائٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور لفٹ سائٹ کی طرف جاؤ رہا ہے لیکن جو بیسک چیز ہے کہ آپ کا جو سٹارٹنگ پینٹ ہے مطلب کہ ٹیکسٹ کا جو سٹارٹنگ پینٹ ہے ٹیکسٹ آپ فور کزمپل میں لکھتا ہوں پاکستان مطلب کہ پینٹ تو روح اپنا وہی یوز کرتا ہے کہ آپ کا جو فرسٹ ورڈ ہے یا فرسٹ کرکٹر ہے وہ مجھا لفٹ سائٹ پہ ہوگا لیکن صرف ڈریکشن چینج ہو جائے گی کہ آپ کے لکھنے کا سٹائل چینج ہو جائے گا آپ لکھنا سٹارٹ کریں گے رائٹ سائٹ سے وہ لفٹ سائٹ کی طرف موگ کرتا ہوا جائے گا یہاں پہ کریکٹرز موگ کر رہے ہیں اس سینس میں آپ دیکھیں کریکٹرز موگ کر رہے ہیں جبکہ جب آپ نارمل لفٹ آلائن یوز کرتے ہیں تو آپ کا کرسر موگ کر رہا ہوتا ہے کرسر آگے کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے بلنکنگ کرتا ہوا جبکہ یہاں پہ آپ کا کرسر اسی جگہ پہ رہتا ہے کریکٹرز آپ کے موگ کر رہے ہوتے ہیں دوسری سائٹ پہ ٹھیک اسی ذرا جسٹیفائی کا آپشن ہے جسٹیفائی کا آپشن ہے جسٹیفائی کا آپشن بھی الائیمنٹس کے لئے یوز ہوتا ہے اب یہاں پہ اگر میں سبکس لیفٹ کر کے میں ان کو لفٹ آلائن کرتا ہوں یا رائٹ آلائن کرتا ہوں اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو یہاں پہ جو جو انڈنگ پوائنٹ ہے لائنس کا وہ کسی کا پہلے ختم ہو رہا ہے کسی کا بعد میں کوئی آگے ختم ہو رہی ہے کوئی پیچھے لائن تو ان سب کو ایکویل کرنے کے لئے ہم جسٹیفائی کا آپشن یوز کرتے ہیں جیسے ہی ہم جسٹیفائی الائن کرتے ہیں تو وہ ساری جو انڈنگ پوائنٹس ہیں وہ سٹارٹنگ اینڈنگ پوائنٹ اس سے ہم ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ سٹارٹنگ اینڈنگ پوائنٹس کو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اب بولیٹس اور نمبرنگ بولیٹس آپ یوز کر سکتے ہیں پوائنٹس میں جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کو نمبرز میں بھی یوز کر سکتے ہیں نمبرنگ یوز کرنی ہے آپ بولیٹس کرنے ہیں بولیٹس میں آپ کے پاس دیفرنٹ ٹائپ اپ بولیٹس آجاتے ہیں ٹھیک اسی طرح نمبرنگ میں بھی آپ کے پاس دیفرنٹ نمبرز آجاتے ہیں رومن آجاتا ہے الفابیٹک آجاتے ہیں 1 2 3 اگر آپ اور چاہتے ہیں سٹن نمبرنگ ویلیو کرنا چاہتے ہیں یا ڈیفائن نیو لیسٹ نمبر فارمیٹ چلے جائیں تو یہاں پہ آپ کو اور بھی مل جائیں گے 1 2 3 1 2 یعنی کہ آپ کو ساری چیزیں آپ پہ مل جاتی ہیں ٹھیک ہے ایزیلی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد 3 1 ان دونوں کا کمبینیشن ہے جسے ہم کہتے ہیں ملٹی لیول لیسٹ جس میں آپ نمبرز بھی یوز کر سکتے ہیں اور بولیٹس بھی براؤس ایکزمپل اس کے میں آپ کو دوں تو جیسے آپ کوسٹن پیپرز میں دیکھتے ہیں ایم سی کیوز میں کوسٹن نمبر ون نیچے اس کے سب پارس تو وہ سارا ملٹی لیول لیسٹ کے دروح کو آپ لوگ کریئیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ملٹی لیول لیسٹ میں ہوتا ہے کہ آپ جب ڈیفرنٹ لیولز کے اوپر بات کرتے ہیں میں اس کے لڈ سپوز یہاں پہ فور ایکزمپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ والا سٹائل میں چوز کر لیتا ہوں فور ایکزمپل میں لکھتا ہوں پاکستان اب پاکستان کے ساتھ اگر دوسری کنٹری کا نام لکھیں تو اسی نمبر سیریز میں آ سکتا ہے فور ایکزمپل پاکستان نیچے چائنہ انڈیا بنگلہ دیش سری لنکا لیکن جب ہم پاکستان کی سیٹیز یا پروینسیز کی بات کریں گے ڈسٹرکٹس کی بات کریں گے تو پاکستان کی سب ہیڈنگز آ جاتی ہیں تو ان سب ہیڈنگز کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں جب انڈر پرس کر کے سیکنڈ پوزیشن پر آتے ہیں ہم ساتھ ہی ٹیپ پرس کرتے ہیں جو اس کے انڈیا لے جاتا ہے کہ اس کی سب ہیڈنگ ہمیں بنانا کی آپشن دیتا ہے تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں پنجاب اب اگر آپ نے سیند لکھنا ہے تو دیٹس گرڈ سیند کیونکہ وہ ایک ہی لیبل پہ آ رہے ہیں اب اگر میں فور ایکزمپل پنجاب کے بات میں نے پنجاب کی ڈیفرنٹ سیٹیز کے نام لکھنا ہے راولپنڈی لاہور تو وہ پنجاب کی سب ہیڈنگ اب فور اگر میں راولپنڈی کے اندر میں جاتا ہوں میں کہتا ہوں راولپنڈی میں آ جاتا ہے مری ٹھیک ہے راولپنڈی کے اندر آپ کے پاس مری کے علاوہ میں لگاتا ہوں صدر پنجاب کی تو آپ جب ان کے اندر کوئی چیزیں آئیں گی فور اگرمپل صدر کے اندر میں کہتا ہوں کہ ہیڈر روڈ ہیڈر روڈ میں میں کہتا ہوں بلال پلازا ہیڈر روڈ تو یہ سارے جو اپشنز ہیں مطلب آپ پہلا سٹیج سیکنڈ، تھرڈ، فور، سیف، سکس اب سکس کے باز سیمنھ سٹیج پہ فور اگرمپل میں کہتا ہوں کہ نائی سی ایس ایم ایس آفیس ایم ایس آفیس آپ کے کمپلیٹ نائن سٹیجی آپ آگے آ سکتے ہیں وان، ٹو، تھری، فور، فائف، سیکس، سیون، ایٹ، این، نائن نائن سٹیپ آپ آگے آ سکتے ہیں لیکن نائن کے بعد آپ رکنا پڑے گا کیونکہ بہت زیادہ کوئی جائے تو چار پانچ پہ جاتا ہے نائن کے انہوں نے اپشن رکھی ہے نائن تک آپ جا سکتے ہیں لیکن ضرورت ہی نہیں پڑتی اتنا آگے جانے کی ٹھیک ہے اب اگر آپ نے یہاں سے واپس بیک جانا ہے تو یہاں تو انٹر پرس کرتے جائیں بلینک یا پھر آپ شفٹ کے ساتھ ٹپ پرس کرتے جائیں تو وہ آپ کو بیک سائیڈ پہ لیتا جائے گا اب سیکنڈ پہ آپ جو مرضی لکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس کے آگے آپ کے پاس آپشن آتے ہیں لائن اور پراغراف سپیشنگ لائن اور پراغراف کی سپیش لائن کے درمیان سپیش یعنی پہلی اور دوسری لائن جب ایک پراغراف میں ہوتی ہیں تو ان کے درمیان جو سپیش ہوتی ہے اس کو منشن کیا جاتا ہے سیلیکٹیڈ ایریا میں میں آپ کو کر کے چیک کروا دیتا ہوں یہاں پہ اگر میں لائن سپیش کو بڑھا دیتا ہوں تو اب ایک ہی پراغراف کی جو سپیش لائن کی سپیش درمیان میں وضیعتہ ہو جائے گی جتنا بڑھائیں گے کام کرتے جائیں گے کام ہو جائے گی اسی طرح یہاں پہ ایک پراغراف ختم ہو رہا ہے اور جب دوسرہ پراغراف سٹارٹ ہو رہا ہے دونوں کے درمیان جو گیپ ہے اس کو کہتے ہیں پراغراف کے درمیان سپیش اب پراغراف کی دو طرح کی سپیش ہوتی ہیں پراغراف سے پہلے سپیش یا بعد میں سپیش پہلے بھی سپیش دے سکتے ہیں بعد میں بھی دے سکتے ہیں اب جیسے یہاں پہ وہ لکھا ہے ایڈ سپیش بیفور پراغراف یعنی ابھی ایڈ کرنی ہے ریمووو سپیش آفٹر پراغراف تو ریمووو کریں گے تو دونوں پراغراف آپس میں مل جائیں گے یعنی کہ بیچ میں کوئی سپیش نہیں رہے گی اگر آپ نے سپیش رکھنی ہے تو سپیش ایڈ کروا دیں ختم کرنی ہے تو اس کو ریمووو کریں ٹھیک ہے پہلے ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا ہائلائٹ اور فانڈ کلر اب یہاں پہ جو آرہا ہے اس کو کہتے ہیں شیڈ کلر شیڈنگ کلر دی بیگراؤنڈ بھی ہینڈ umpности موسیق بھی ہوتا ہے موسیقہ ہائلائٹ ،وہو ہے موسیقی 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 خورت موسیقی ρηخ موسیقی جبکہ یہاں پہ آپ کے پاس دے شمار کلیز ہیں جو مرضی ہی اس کریں لیکن جیسے آپ کا سلیکٹیڈ ایریا ہوگا تو آپ کمپلیٹ پراغراف کے بجائے وہ صرف اس سلیکٹیڈ پوششن کو ہائی لائٹ کرے گا ٹھیک ہے مجھے ہم مجھے کرے گا ہم مجھے ہم زیادہ ہے ۔ مجھے hii ہم ہم آج تو آج بھی یہ ورہ رولیہ پہ آکے دیکھیں تو وہ وہاں سے اس کو سٹیپ بے سٹیپ آگے لے کے آتا جائے گا اب جو اس پراغراف کے لئے لائن ہے وہ یہ ہے اب جیسے ہی آپ اسی کے مطابق کام کرنا شروع کریں گے تو وہ وہاں سے ہی سٹارٹ لے گا اس سے پیچھے آپ کو کام نہیں کرنے دے گا لیکن جیسے اس پراغراف میں آئیں گے آپ کی نارمل کیونکہ آپ نے انڈینٹیشن اپنی مرضی سے ایجاز کرنی ہے یا انکریز بھی کر سکتے ہیں انکریز بھی کر سکتے ہیں اس کی حکم ہے ٹھیک ہے سورٹنگ 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 بیسکلی ترتیب دینا آپ لوگ انہیں معچ میں پڑا ہوگیا سورٹنگ کا آپشن اسینڈنگ اور اسینڈنگ آر دیسینڈنگ سورٹنگ تو اسینڈنگ اور اسینڈنگ سورٹنگ ہوتی ہے جب ڈیٹا کے لائے اگر آپ کے پاس نمیرکس ہیں لیکن یہاں بھی ہمارے پاس پیراگرافز ہوتے ہیں پیراگرافز میں بھی ہم کرسکتے ہیں کہ اے سے سٹارٹ ہونے والے پیراگرافز جو ہے وہ اوپر آجے باقی نیچے چلے جائیں اسینڈنگ کر لیں یا ڈیسینڈنگ کریں گے تو چھوٹے نیچے بڑے اوپر ٹھیک ہے تو یہ آپ کی چوئیس ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں لیکن سورٹنگ کا جو اوپشن ہے وہ زیادہ تر آگر نمیرک ڈیٹا کے اوپر یوز کریں گے ابھی ہمارا اس کے ساتھ اتنا وہ ورک نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے کلپ بورڈ میں ایک اوپشن چھوڑی تھی فور اکزمپل یہاں میں اس کو کلر کرتا ہوں بولڈ بھی کرتا ہوں اس کو اٹیلک بھی فونٹ سائز بھی انکریز کر دیتا ہوں سٹائل بھی میں اس کو یہاں پہ کوئی اور دے دیتا ہوں فور اکزمپل میں مونو ٹائپ کارس ہوا دے دیا اب یہاں پہ کلک کر کے ہم نے یہ اوپشن چھوڑا تھا فور میٹ پینٹر کلک کرتا ہے اب یہ اوپشن کیا کام کرتا ہے کہ یہ جس ٹیکس پہ آپ کا ماؤس ہوگا اگر اس اتنا ایریا میں سلیکٹ کر کے اس کو یوز کرتا ہوں پہلے ہم نے کٹ کاپی پڑا تھا جو ٹیکس کو کاپی کرتا تھا اور اسی کو پیسٹ کرتا تھا فور میٹ پینٹر کا ایک اپسا اوپشن ہے جو آپ کے ٹیکس کے اوپر جو آپ نے فور میٹنگ اپلائی کی ہوگی صرف اس کو کاپی یا پیسٹ کرے گا ٹھیک ہے آپ دیکھیں جیسے ہی میں نے یہاں پہ کلک کیا یہ اینیبل ہوا تو آپ کے کرسر کے ساتھ ایک بڑا حصہ آگیا اس کی مدد سے میں جتنا ایریا سلیکٹ کروں گا اس کی فور میٹنگ بھی آپ کی نیچے والی ٹیکس جیسے ہوگی جس سے آپ نے کاپی کیا یعنی کہ یہ فور میٹنگ کو کاپی کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اوپشن میں نے کل چھوڑ دیا تھا وہ آپ کو میں کروا رہا ہوں ٹھیک ہے فور میٹنگ کو کاپی کرنا ہو جگ یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ جس جو میں نے یہاں پہ فور میٹنگ کی ہے وہ ڈیفرنٹ پلیسیز پہ میں پیسٹ کروں وہی کلر وہی سائز وہی سٹائل تو پھر آپ اس کو وہاں سے کاپی کر لیں فور میٹ پینٹر کے طرح اور جہاں پہ آپ کا دل کرتا ہے وہاں پہ جا کے اس کو اپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے آپ کا یہاں پہ کولمز کا اپشن آتا ہے جتنا جس پیراگراف میں بیٹھا ہوں اس کے اوپر کولم لگانا ہے ڈاؤن سائز پہ لگانا ہے اپر سائیڈ پہ لگانا ہے رائٹ لگانا ہے لفٹ لگانا ہے وہ آپ کی مرضی ٹھیک ہے پیراگراف کے اوپر لگے گئی ہے اگر بارڈل لگانا چاہتے ہیں تو اگر نہیں لگانا چاہتے تو کوئی بھی آپ کو نہیں روک سکتے کچھ بھی ضروری نہیں ہے ہاں کبھی ضرورت پڑتا ہے کہ جب آپ نے کسی ایک پیراگراف کو ڈیفرنشیئیٹ کرنا ہو ٹھیک ہے تو اس کے لئے پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں باقی اس میں آگے سٹائلز آجاتے ہیں کسی بھی یہ ڈیفرنٹ سٹائلز ہیں یعنی کہ اس میں آپ کا کلر سائز اینڈ سٹائلز کا کمبینیشن ہوتا ہے ہیڈنگز وغیرہ جب آپ کسی بوک کی ہیڈنگز دیتے ہیں سب ہیڈنگز دیتے ہیں پھر ٹاپکس بناتے ہیں تو اس کے لئے آپ یہ سٹائلز یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ کے پاس سے ایک کلک پہ آپ کی فونٹ سائز سٹائل کلر اور الائیمنٹس وغیرہ اپلائے ہو جاتے ہیں یہ جیسے ہی میں یوز کرتا ہوں تو اس کے مطابق آپ کا ٹیکسٹ ایک کی کلک پہ اپلائے ہو جائے گا سارا کچھ اس پہ ٹھیک ہے تو وہ آپ کی مرضی کہ آپ کون سا سٹائل یوز کرنا چاہتے ہیں بڑھ کی ہم کے ٹیپ میں اچھ اپلائے ہو اپل اپل اپلائے ہو ہے اے ڈیٹ انگ ہم کہ آپ کسی ٹیکس کو INDI کلک کرنا کرے15 کے پاس تو یہ فائنڈ کی ونڈو آگئی اب یہاں پر فور ایکزمپل میں چارٹس لکھ کے سرچ کرتا ہوں تو جہاں جہاں پر چارٹس لکھا ہوگا وہ اس کو ہائلائٹ کردے گا ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں اینڈ لکھتا ہوں یعنی کہ جو بھی چیز آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ یہاں پر سرچ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے سمپل فائنڈ اب فائنڈ کے ساتھ یہاں پر ایڈوانس فائنڈ ہے اس کو جیسے کلک کرتے ہیں تو یہ ونڈو آ جاتی ہے آپ کے پاس اب فور ایکزمپل یہاں پر میں لکھتا ہوں پیجیز اگر ورڈ ہے اس میں تو وہ ہائلائٹ کردے گا اب یہاں پر فائنڈ کریں اب فور ایکزمپل یہاں پر میں اسے کہتا ہوں کہ ہائلائٹ آل کہ جہاں جہاں پر لکھا ہوئے اس کو ہائلائٹ کرو اب فائنڈ کے ساتھ اپشن آتا ہے ریپلیس کا ریپلیس پہ جا کے میں اسے کہتا ہوں کہ پیجیز کو فائنڈ کرو اور اس کی جگہ آپ لکھ دو پاکستان سپوز اب ریپلیس کا مطلب ہوتا ہے کہ ون بائی وان ریپلیس کرتے جاؤ جتنی دفعہ میں کلک کرو اس کو جو ورڈ ملتا جائے وہ ریپلیس کرتا جائے ریپلیس آل کا مطلب ہے کہ جتنی دفعہ پیجیز لکھا ہوئے ایک ہی کلک پہ آم اس کو ریپلیس کروا لیں تو یہ کر لیں آپ جیسے ہی آپ اکی کریں گے آپ دیکھیں یہاں پہ پیجیز لکھا ہوتا ہے اس کی جگہ پاکستان یہاں پہ پیجیز لکھا ہوتا ہے اس کی جگہ پاکستان تو یہ سارے اپشن آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں ایک تھرڈ اپشن اس میں آتا ہے گو ٹو کا گو ٹو پیج سیکشن لائن بوک مار کمنٹ فوٹو نوٹ تو یہ ابھی ہم نے کوئی چیز نہیں پڑی ان میں سے تو یہ جیسے ہی آگے جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا گو ٹو کا اپشن کیسے ہی ہو اس کرنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی تک کے لئے اتنا ہی کافی ہے جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ آپ کمنٹس میں پوچھ لیں یا میسیج کر کے پوچھ لیں ٹھیک ہے ہام کے ٹیپ کی پریکٹس کریں اس میں کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی یا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ ہی زیلی مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اللہ حافظ جسے جانب ٹھیک ہے